بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا بیان آیا آئی ایم ایف نے پاکستان میں ٹیکس بڑھانے سے اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگانے سے ابھی یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ابھی ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس نہیں لگتے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈالر مل جاتے ہیں ہماری جیسے ایکسپورٹس 83 کروٹ ڈالر گری ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیمانڈ ہے ڈالر کی اور پاکستان کے جو ڈیٹ ہم دینے جا رہے ہیں اس کے بعد سونے کی جو وقتی گراوٹ ہے وہ کہاں جا کر رک جائے گی جس کے بعد ہمیں وہ ریٹ ملے گا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور سونا کس ریٹ پر ہمیں ابھی خریدنا چاہیے کیا دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو کے پر گولڈ کی خریداری بنتی ہے یا جن لوگوں نے خریداری کی ہوئی ہے ان کو دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو کے اوپر بیچ دینا چاہیے بہت سارے موسلی جتنے بھی وٹس ایپ گروپس بنے تھے یا موسلی جتنے بھی وٹس ایپ گروپ ہیں وہاں پر جو زیادہ تر میسیج گردش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دو لاکھ تک بائے کرنے آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کا جب گولڈ آیا تھا تب ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گولڈ مارکٹ پاکستان میں دو لاکھ تک چلی جائے گی پاکستان میں سٹیبل ہو جائے گی دو لاکھ سے دو لاکھ پانچ ہزار تہید تب بھی میں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں بھی گولڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے ایک ستر تک چلا جائے جس طرح کے حالات ہیں جس طرح آرمی پاکستان نے آپریٹ کیا آپریشن کیا انہوں نے سمگلنگ کے خلاف لیکن ایسا نہیں ہو سکا ایک اٹھاسی کے بعد گولڈ پھر ریورٹس ہو کے پاکستان میں انٹرنیشنل مارکٹ آج جنگ کر رہی ہے اس کے بعد اسرائیل اور ہماس کی جنگ ہو گئی تو اس جنگ بندی کے بعد بھی یہ سارے عوامل کے بعد پاکستان میں گولڈ مارکٹ آج کھڑی ہے دو لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو دو لاکھ سترہ ہزار ساتھ سو یہ پاکستان کے اندر پیس ریٹ چل گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گراوٹ یہی پر رہے گی یا اس سے مزید نیچے آئے گا جیسے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معادہ ہو رہا ہے سعودی عرب یو اے ای کتر یہاں سے پاکستان کے اندر انویسمنٹس آ رہی ہیں تو سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری انویسمنٹس آنی ہیں تو پاکستان کی کرنسی تو بہت مضبوط ہونی چاہیے لیکن یہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اور آپ کو زیان میں رکھنی چاہیے اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انویسمنٹس کی بات ہو رہی ہے نا پاکستان میں یہ آنی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اب بھی پوسیبل ہونا ہے اس کے ساتھ ایسی اے ترقی بینک کی طرف سے پاکستان کو دو سو پچاس میلین ڈالر مل گئے ہیں تنخواہوں پر ٹیکس میں اضافے کے مطالبے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے اور سونے کی قیمت سے متعلق سعودیہ سے ایک بڑا پیغام آیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا گولڈ مارکٹ پاکستان میں وقتی جو گراوٹ ہے یہ کہاں پر آ کر رکھے گی دیکھیں جی سعودی گولڈ مارکٹ میں سونے کے ریٹس میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے اور سعودی گولڈ مارکٹ میں پچھلے روز سونے کے ریٹس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے پنٹی فور کیرٹ کا جو گولڈ ہے وہ دو سو پینٹالیس اشاریہ کاون ریال تقریباً پینٹسٹ اشاریہ سنتالیس ڈالر ہے جبکہ بائیس کیرٹ کا جو فی گرام سونے وہ دو سو پچیس اشاریہ سیفر پانچ ریال میں سیل کیا گیا اور اکیس کیرٹ جو گرام ہے سونہ اس کی قیمت دو سو چودہ اشاریہ بیسی ریال رہی ہے اور گولڈ مارکٹ میں سب سے کم سیل ہونے والا ایٹین کے راٹ فی گرام سونے کے ریٹس ایک سو چراسی اشاریہ تیرہ ریال رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ سعودی گولڈ مارکٹ بھی گر رہی ہے کیا اس کا ایفیکٹ پڑے گا پاکستان کے ریٹ کے اوپر یہ وقتی جو گراوٹ ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ابھی جو حالیہ ریپورٹس آ رہی ہیں جو پاکستان کے کمرشنل بینکس ہیں ان کے زخائر کا تقریبا نائنٹی ٹو فیصد جو ہے وہ حکومت نے کرز لی ہے اور عالمی وحیشت کی ایک ریپورٹ ہے عالمی وحیشت کے ایک اہمہ حصہ معاشی خطرات کا شکار ہے یہ سروے ہوئے ہیں اور یہ سروے جھوٹ نہیں بول رہے پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر گولڈ مارکٹ جو گراوٹ ہے یہی گراوٹ ہے دو سولہ دو بیس یہی گراوٹ تھی پاکستان میں آنے والا جو ریٹ ہے پاکستان کے اندر وہ دو پچیس دو چھبیس ہے اب سوال ہے کیا یہ ریٹ کہاں تک ہوگا کیا یہ پریڈکشن صحیح ہوگی دیکھیں جی عالمی وحیشت کے اہمہ حصہ مختلف معاشی خطرات کا شکار ہے جس سے نپنے کے لیے مطلوبہ تیاری ضروری ہے اور پاکستان یہ تیاری نہیں کر رہا پبلک سیکٹر پاکستان کا دیکھیں تو اب تباہ ہو چکا ہے پرائیوٹ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر شرح سود فیصد بائیس فیصد چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر جو سٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ بھی مزید کم ہونے کا امکان ہے ابھی 71 ملین ڈالر ضرور مل رہے ہیں پاکستان کو لیکن سر آپ کی پیمنٹس آ رہی ہیں اور وہ پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہے اور خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کے چانسز ابھی بھی پاکستان کے سر پر منڈا ہے اب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو آپ بچیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام جہاں سے نکل گیا وہاں سے آپ کی کہانی ختم ہو جائی تو گولڈ مارکٹ جناب یہ وقتی گراوٹ رکھی ہے دو سولہ دو بیس کے درمیانی وقتی گراوٹ ہے اس کے بعد جو اگلا گولڈ کا ریٹ ہوگا دو ستائیس دو لاک اٹھائیس ہزار دو لاک اٹھائیس ہزار یہ ریٹ آپ کو مارچ کے اندر ملنا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ نے گولڈ مارکٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ 20 سے 25% کی انویسمنٹ رکھیں گولڈ میں لیکن اگر آپ کی انویسمنٹ پہلے سے ہے آپ کو فائدہ مل رہا ہے مزید آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیچی جائے گی تو اگر یہ جنوری میں نیچے چلی بھی گئی تو مارچ میں مارکٹ میں اوپر آئے گی اور انٹرنیسٹنل مارکٹ کا جو سپورٹ ہے وہ دو ازار ایک سو پچاس کا ریٹ ریس لینا مارکٹ کا انتہائی اہم ہے جو کہ مارکٹ لے گی اور پاول کی سپیچ کے بعد جیسے برطانیہ میں بھی شرح سود کٹ ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان میں شرح سود کٹ نہیں ہوئی لیکن برقرار رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر بھی شرح سود میں کمی ہوئی ہے اور جب بھی شرح سود میں کمی ہوگی تو گولڈ آپ کا جم کرے گا جس کی زندہ مثال انٹرنیسٹنل مارکٹ دو ازار پلس پہ کھڑی ہے جو کہ ابھی دو ازار ایک سو پچاس کی طرف ری ٹریس کی طرف گام جانا ہے آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کٹتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ